ایک ویور نے کمیل باکس میں پوچھا ہے کہ can i have اور may i have کا کیا استعمال ہے یعنی spoken english میں ہمیں کب بولا چاہیے can i have اور کب ہمیں بولنا چاہیے may i have تو آئیے friends ان کی confusion کو ختم کرتے ہیں can i have یا may i have کا مطلب ہوتا ہے کیا میں کر سکتا ہوں یا کیا میں لے سکتا ہوں یعنی اس sentence سے آپ کسی سے permission چاہتے ہیں یعنی آپ اس سے ازازت مانگتے ہیں کہ کیا میں اسے کر سکتا ہوں یا کیا میں اسے لے سکتا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ ایک دو بات کر سکتا ہوں تو یہ sentence کے لئے آپ کہیں گے can i have a talk with you آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں may i have a talk with you یعنی کیا میں آپ کے ساتھ کچھ بات کر سکتا ہوں اگر آپ کو کہنا ہو کیا میں آپ کا موبائل نمبر لے سکتا ہوں تو یہ sentence کے لئے آپ کہیں گے can i have your mobile number آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں may i have your mobile number اب یہاں آپ کے دماغ میں یہ question آ رہا ہوگا کہ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا فرق ہے may i have can i have کے compare میں جیادہ polite ہے حالانکہ آج کل spoken english میں can i have کا استعمال بڑے جوڑ سوڑ سے کیا جا رہا ہے لیکن اگر ہم grammatically دیکھیں تو may i have کا استعمال کرنا جیادہ بہتر ہے can i have کی طولنا میں کیا میں یہاں cigarette لے سکتا ہوں تو یہ sentence کے لئے آپ کہیں گے can i have a cigarette please آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں may i have a cigarette please یعنی کیا میں یہاں ایک cigarette لے سکتا ہوں اگر آپ کو کہنا ہو کیا میں ایک کپ چائے لے سکتا ہوں تو یہ sentence کے لئے آپ کہیں گے can i have a cup of tea please may i have a cup of tea please یعنی کیا میں ایک کپ چائے لے سکتا ہوں اگر واقعی آپ نے اس بات کو سمجھا تو کیا اس ٹوپک پر کچھ سینٹیسز کمنٹ باکس میں لکھیں گے کچھ سینٹیسز کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ میں چیک کر کے بتا سکوں کہ آپ نے صحیح سیکھا یا غلط پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کے ساتھ تب تک کے لیے